بجنور سڑک حادثہ بائیک سوار پتی کی موت پتنی گھائل بائیک جنگلی جانور سے ٹکرائی بجنور کے افضلگڑ علاقے میں جنگلی جانور سے ٹکرا کر ایک بائیک سوار کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں اس کی پتنی گھائل ہو گئی گھائل کو اسپتال میں بھڑتی کرائی گیا ہے جبکہ پریچن شاو کو بینہ کاروائی کے گھر لے گئے ہیں حادثے سے پریوار میں مچا کوہرام پریچنوں کا رو رو کر برا حال ہے دراصل یہ دردناک حادثہ افضلگڑ تھانہ چھیتر میں دیر رات اس وقت ہوا جب گاؤں ہدایت پر چوڑ والا کے رہنے والے اکرام الدین عمر 55 ورس پتر ممتاج اپنی پتنی بلقیس جہاں کے ساتھ شکروار دیر رات افضلگڑ سے اپنی بائیک پر سوار ہو کر اپنے گاؤں ہدایت پر چوڑ والا جا رہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ان کی بائیک گاؤ اگوان پر کے پاس پہنچی تب ہی اچانک بائیک کے سامنے جنگلی جانور آ گیا جس میں بائیک سوار پتی پتنی سڑک کے نیچے گر گئے اور موقع پر ہی بائیک سوار اکرام الدین عدریسی کی موت ہو گئی جبکہ پتنی بلقیس جہاں گھائل ہو گئی بینا کسی کاروائی کے شاو کو لے گئے پریچن اس تھانیے لوگوں نے گھائل مہیلا کو اسپتال میں بھرتی کرایا جبکہ پریچن بینا پولیس کاروائی کے شاو کو اپنے ساتھ لے گئے ادھر افضلگر کوتوال منوج کمار سنگھ نے گھٹنا کی پشتی کرتے ہوئے بتایا کہ پریچن بینا کسی کاروائی کے شاو کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں یہ سارا معاملہ دیر رات افضلگر کالاگر مارک پر ہوا جب ایک پچپنور سویکتی اکرام الدین اپنی پتنی بلقیس کے ساتھ افضلگر سے گاؤں ہدایت پر چوڑ والا ٹانڈے جا رہے تھے جب ہی ان کے سامنے کوئی جنگلی جانور آ گیا جس سے ان کی بائیک ٹکرا گئی بائیک ٹکرانے کے بعد اکرام الدین گاڑی سے نیچے گر گئے جہاں ان کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی اور پتنی بلقیس بری طریقے سے گھائل ہو گئی گھائل عوستہ میں بلقیس کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا افضلگر سے ہمارے سموا داتا مشرف علی کی خاص ریپورٹ دیکھتے رہیے ریال انڈیا ٹی وی سچ سب سے آگے اتر پردیش کی خبریں دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں